عظیم ارشد نے منڈی بہاودین سے سوال کیا ہے کہتے ہیں کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر ایک انسان توبہ کرے اللہ کے حضور سچی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی نعمت مانگنے اور تعلق بنانے کا خواہش مند ہو ایک یقین بھی ہو لیکن پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہیں اللہ نے اِس بندے کو اِس کے حال پر چھوڑ نہیں دیا دراصل ہم ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جن کو ہم علماء سمجھتے آئے ہیں وہ قرآن کے علوم سے جاہل تھے اور ہمیں دین سمجھانے والا کوئی ملا نہیں بالعموم اور جو دین جس طرح ہم کو سمجھایا گیا ہے تو وہ سمجھ دین کے ظاہری پہلو کی ہے دین کا جو باطنی پہلو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا لہٰذا نماز کی صورت وہ ہمیں پتا ہے نماز کی باطنی حقیقت سے ہم نعاش نہ رہے گناہ نہ کرنا ظاہری یہ ہم کو پتا چل گیا اور ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ گناہ کرنے کی صلاحیت کو ختم کیسے کیا جاتا ہے ظاہری گناہ کا ہمیں ادراک ہو گیا باطنی گناہ کیا ہوتے ہیں اس کی ہمیں خبر نہ رہی لہذا ہم جوے سے دور شراب سے دور خنزیر کا گوشت کھانے سے دور ہو گئے زنا سے دور ہو گئے لیکن بہتان تکبر بغض و ایناد ان چیزوں سے دور ہوئے ہی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ بغض سے چھٹکارہ کیسے حاصل کریں ہمیں پتا ہی نہیں کہ تکبر سے چھٹکارہ حاصل کیسے کریں معلوم ہی نہیں ہمیں ہمیں کوئی عالم بتاتا نہیں کہ اپنے دل سے ہم تکبر کیسے نکالیں ہمیں کوئی بتاتا نہیں کہ ہم اپنے دل سے حسب کو کیسے نکالیں اسی طرح ہمیں توبہ کا بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگ لو اور پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا تو اس کو جب ہم سوچتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا ہم اپنے اس جملے کو اور اپنے اس عظم کو توبہ سمجھتے ہیں لیکن توبہ کا مطلب نہیں جانتے توبہ کا مطلب ہے لوٹ کے آنا یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے انہو کان توابہ کہ اور گناہوں سے لوٹ کر جو رب کے پاس آئے گا تو رب اس کو گلے لگا لیتا ہے لوٹ کے آنے والوں کو ویلکم کہتا ہے رب لوٹ کے آنا اب لوٹ کے آتا کیسے ہے توبہ کی روح کیا ہے توبہ کی روح یہ ہے کہ جو گناہ کرنے کی صلاحیت ہے نا آپ کے اندر وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ختم کرنے پہ لگ جائیں اور ایسی حالت پر آ جائیں کہ اب گناہ کا تصور باقی نہ رہے اور وہ تب ہوگا کہ جب نفس آپ کا پاک ہو جائے گا جب آپ کا کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نفسِ امارہ برائی کا عمر کرتا ہے اب ظاہری طور پر آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ بھئی آپ گناہ نہیں کریں گے لیکن جو گناہ زبردستی آپ سے کروا لیتی ہے شایہ آپ کے اندر بیٹھی ہے اس کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں بلے شاہ نے فرمایا اب صرف زبانی طور پر اگر ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ بھئی زبان سے تو اس نے کہہ دیا کہ گناہ نہیں کرے گا لیکن جو چیز اس سے زبردستی گناہ کروا لیتی ہے اس کو اس نے چھیڑا ہی نہیں تو یہ تو اپنے وعدے میں مخلص ہی نہیں ہے اپنے وعدے میں یہ مخلص ہی نہیں ہے اگر یہ توبہ میں مخلص ہوتا تو جو چیز گناہ کرواتی ہے اس سے اس چیز کو یہ پاک کرنے کے راستے پر چلتا تو اصل توبہ کیا ہے تذکیت النفس اصل توبہ کیا ہے تذکیت النفس ہے اگر عظیم عرشد تم تذکیت النفس میں لگ جاؤ اور پھر نعمت رب سے مانگو تو پھر تم رب کی نعمت اور رحمت کو دائیں اور بائیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَ لوٹ کے آنے والوں کے پاس اس کے لئے بڑا حق ہے بغلگیر ہوتا ہے آؤ لوٹ کے آؤ جلدی آؤ لیکن توبہ کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا توبہ میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے نفس کو پاک کر لو جس نے نفس کو پاک کیا ہے اُسی ہی کی توبہ سچی ہوتی ہے اگر تُو نفس پاک نہیں کرے گا تو روز اللہ سے وعدہ کرے گا روز توڑے گا وعدہ خلافی کرے گا کیونکہ نفسِ امارہ زبردستی تُس سے گناہ کرا لے گا تو تُو نفس کو پاک کر تاکہ برائی کی جڑ کو پکڑے جڑ سے اُکھاڑ کے پھینک دے برائی کو جب گناہ کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ تیری توبہ مقبول بھی ہوگی اور سچی بھی ہوگی موسیقا قلق ب کے국NI موسیقا 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 موسیقا